سلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نہیں پتہ کیسے چلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے جو شخص ایک بار آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے کتنی بڑی بات ہے اور اگر انسان تین بار اس کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت خود انسان کا محافظ بن جاتا ہے اس پڑھنے والے کے تو اب جب اللہ رب العزت خود ہمارے محافظ بن گئے تو کوئی ہمیں کچھ کر نہیں سکتا اب جو بھی اللہ کا فرمان اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں تو اس میں ذرہ کے برابر بھی شک میں نہیں پڑھنے چاہیے جتنا ہم یقین کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اگتہ وائسہ ہی معاملہ کر دیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ یقین اللہ کے اوپر رکھیں اور انشاءاللہ اس کو پڑھ کے چلے جائیں ایک صحبی ہے ان کو فالج ہوئی تھی وہ لقوہ مارنا تو وہ ایک حدیث کو نیکل کرتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑی اس کو کبھی لقوہ نہیں لگے گا یہ سننے والے بڑے تاجبیں پڑ گئی کہ حضرت آپ کا تو خود فالج ہے خود لقوہ پڑا ہوا ہے اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی قسم کہ جس دن بھول گئے اسی دن یہ لقوہ پڑ گیا یہ لقوہ مار گیا میرے ساتھ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا بڑا عجیب ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن ہمارے گھر میں لائٹ لوز ہو گئی تھی اس کی وائر امی جان نے کہا کہ ذرا اس کو ٹھیک کر لو میں نے ان سے کہا اگر لائٹ آ گئی تو مجھے بتا دینا کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی اس وقت میں اب اوپر گیا اور اس کو ٹھیک کر رہا تھا اور پھر مجھے دیان آ گیا کہ کیا پتا لائٹ آ گئی اور امی نے مجھے نہ بتایا تو میرا تو کریا کرم ہو جائے گا تو میں نے اپنی پروٹیکشن کے لئے یہی آیت الکرسی پڑھ لی تین بار پڑھ لی پوری مجھے یاد ہے جب میں نے تین بار پڑھ لی اور میری سامنے ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا جیسے اور پورا دعا دعا اتنی لائٹ ہو گئی کہ اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا زیادہ لائٹ ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھیں پوری کھل جاتی ہیں اور پھر جب تھوڑا ڈھارک ہوتا ہے تو اس میں کچھ ہمیں دیکھتا نہیں ہے کچھ سیکنڈ لگتی ہے نارمل ہونے میں اور پورا دعا تھا پورے اوپر میں امنی آواز دی کیا ہوا میں کچھ جواب نہیں دے پایا اور ایسے جیسے سٹیچو رہا ہو وہ ایسے رہ گیا تھا تو پھر میں نے جب دیکھا کہ جو میرے ہاتھ میں پولاس تھا جس سے میں وہ کرید رہا تھا اس وائر کو وہ یہاں ہاتھ تک پورا جھل گیا تھا اور جو دوسرے ہاتھ میں میری وائر تھی اس کو میں نے پکڑ لیا تھا وہ بھی یہاں تک آ کے پورا ایک تم ختم ہو گیا تھا اور جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میں بڑا حیران ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا دو رکعت شکرانی کی نماز پڑھ لی کہ اللہ رب العزت نے میری حفاظت فرما دیا اور جب بھی ہم یقین کرتے ہیں اللہ کے اوپر تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے ہم نے اللہ کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے یہ ایک چھوڑا سا واقعہ تھا اس سے تو میرا الحمدللہ کافی ایمان بڑھ گیا تو شاید آپ کے ساتھ شیئر کیا تو شاید آپ کو بھی آپ بھی اس چیز کو آپ کبھی نظر انداز نہ کریں اور میری یہ ویٹو کی باتیں سننے کے لئے آپ کا بہت بڑا شکریہ جزاکم اللہ خائر موسیقی